سانحہ ساہیوال جی آئی ٹی کی معاونت کے لیے مزید پانچ افسران تائینات محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا افسروں میں انسپیکٹر امداد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانہ یونس اے ایس سائی زاہد اقبال شامل پولیس افسران ضرورت پڑھنے پر جی آئی ٹی ستاون کریں گے ہائی کورٹ نے سانحہ ساہیوال کے معاملے پر جوڈیشل انکواری کروانے کے لیے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان آج سماعت کریں گے سانحہ ساہیوال مقتول خلیل کے ورسہ نے امدادی رقم لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ روپے نہیں چاہیے حکومت امداد کی بجائے انصاف کے تقاضے پورے کریں جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی ذمہ داروں کے ساتھ بھی کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ مقتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانحہ ساہیوال میں گولیاں چلانے والے کون لاہور نیوز نام نکال لائیا مشکوک مقابلے کو ٹیمن چارج سفدر حسین نے لیٹ کیا اہلکار ایسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر ہمراہ تھے ایف آئی آر مبینہ بارود اور خودکش جیکٹس کو ڈی فیوس کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزل یا انویسٹیگیشن کاملہ تلب کیوں نہ کیا گیا ٹرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیئر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تحال جوابات نہ مل سکے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی یہاں پر بہت بہت جی آئی ٹی کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے بڑی رننگ کومنٹریز ہوئی ہیں لیکن میں چاہوں گا جس طرح یہ بانی بانی ریڈر پیگلز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے سانہہ ساہیوال کی جی آئی ٹی پر سیاست شروع ہو گئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یک جبان واقعہ پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے کل بھی سی ٹی ڈی کے موقع کو دہر آیا ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا یہ ساری زندگی اسے ایک ڈرابنا خواب لگے گا ان بچوں کو باپ کی کمی اور ماں کا پیار ہر قدم پر ستائے گا حسن مرتضیٰ بولے کاروائی سی ٹی ڈی نے کی اور ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے ہم جنابے سپیکر فاتح خانی کر رہے ہیں اور ان شہداء کو جدت الفردوس میں اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں جگہ ملے جی ای ڈی رپورٹ کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے شہداء ہیں کل خدا نخواستہ جی ای ڈی رپورٹ نسری کر دے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے جنابے سپیکر انہی خدشات کی وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پہ جی ای ڈی نے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ جی ای ڈی والے لوگ ہی ہیں جنابے سپیکر جنہوں نے نامعلوم ایف آئی آر کی ہے وہ جی ای ڈی کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سڑک کے بیچ میں ان چار لوگوں کو قتل کر دیا ہے میں کسی کو اٹھا کیا ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکوائری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آگی ہے پہلے پریلیو انڈیوی رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانیہا ساہیوال پر جی ای ڈی رپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات پھانسی نہیں لگا سکتا وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور سہد کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانیہا ساہیوال پنجاب حکومت کے افسران تحال ذمہ داروں کا تائین کرنے میں ناکام وزیراعلا عثمان بوزدار بھی برہم پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں ساڑھے تین بجے تک اہم اجلاس وزیراعلا پنجاب نے افسروں کی سرزنش کر دی عثمان بوزدار کا شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم سانیہا ساہیوال پر پوری قوم شرمندہ اور صدمے میں ہے کوئی بھی معاشرہ ایسی درندگی کی اجازت نہیں دے سکتا بچے سے بات ہوئی ہے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے گوونر پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو مقتول خلیل کے گھر آمد اہل اکانہ سے اظہار تازیت کیا اور بچوں سے بھی ملاقات کی سبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک نے بھی مقتول خلیل کے اہل اکانہ سے تازیت کی سانیہ سائیوال میں جانبا قلیل کے بچے جنرل ہسپتال سے گھر منتقل سہمے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں واقعہ کا خوف برقرار آپوزیشن نیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کی گھر جا کر بچوں کی سہت سے متعلق دریافت کیا قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کے بہت مدد کرتی تھی وہ مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی فرینڈزپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالان کی طرف سے بھی ہم دوا گواہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالی جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کہہ رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جھگڑا نہ مار دھاڑ سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی رہی سانہہ سائے وال میں جان گمانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اساتھ زاب مقتولہ کو یاد کر کے غمگین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے کیا معصوم بچیاں دہشتگرد ہیں چھوٹے بچوں کے آسو آج بھی نہیں تھم رہے جائیٹی سے بات نہیں بنے گی جو ریچل انکواری ہونے شاہیے جس جگہ یہ ظلم کیا ہے وہیں زماداران کو بھانسی دی جائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی بچیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے اور جائیٹی کی رپورٹ آج شام پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیراعلا اجلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک عوام کو انصاف نہیں ملتا اپوزیشن تحمل کا مظاہرہ کریں سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا سانہہ سائیوال پر اسمبلی میں پولیسی بیار سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں جائیٹی رپورٹ آنے دیں اپوزیشن کی بات ماننے کو تیار ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ملوث افراد کو اسی جگہ پھانسی دی جائے گی سبائی وزیر میاں محمود ورشید نے کہا کہ سانہہ سائیوال کی ذمہ داری لیتے ہیں سانہہ مورل ٹاؤن کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی سمی اللہ بولے جائیٹی رپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جنیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے سانہہ سائیوال میں جب حق ہونے والوں کے لیے پاتہ خانی بھی کی گئی اجلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی